فرمایا حضور علیہ السلام مدینہ تجبہ تابہ تیبہ میں تشریف فرمائیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا سید المرسلین یا ہمارے نبی ہماری مائیں جو ہیں ان کو پردہ ہونا چاہیے پہلے پردہ کوئی نہیں تھا پردے کا پہلے لباز اور حکم کوئی نہیں تھا بازدت فاروق آدم کے دل میں دائیہ پیدا ہوا عرض کی کہ یا رسول اللہ مہات المومنین کے لئے پردہ چاہیے کہ یہ میرے نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں یا رسول اللہ پردہ چاہیے آپ نے فرمایا اے عمر جب تک میرا رب نہ کہے میں خدا کا نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا میں اپنی جبان سے جب خود بول نہیں سکتا جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہے تو میں ایسے کیسے حکم دے سکتا ہوں جب تک خدا کا حکم نہ ہے یہ بات چل رہی تھی اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آگئے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان اللہ یقلوک السلام اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتے ہیں اور انشار فرماتے ہیں یا یا نبیو کل ازواج کا و بنات کا و نسائل مومنینا یدنین علیہن من جلا بی بہن ذالک ادنا ایو رف رف رایو زین اللہ تعالی نے اس آیت کا نظور فرما دیا فرمایا میرے نبی آپ فرما دیں اپنی و اپنی بیویوں کو فرما دیں ہماری ماں کو اپنی بیوی و ازواج متحرات کو فرما دیں اپنی بیٹیاں مقدسات اور متحرات کو فرما دیں تمام مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ اے مسلمان عورتیں آج کے بعد تمہارے پر پردہ فرد ہو سکا ہے جب بھی تم میں سے کوئی باہر جائے یا آئے کسی ضرورت کے تازہ آنا جانا پڑے لیکن بڑی چادر ہو جس وحلی پر جانا یہ پردہ تمہارے پر فرد ہو سکا ہے فاروق عالم کی خواہش کے مطابق میرے رب نے پردے کا حکم دے دیا ہے جو قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے لازم رہے گا ان کو کہا جاتا ہے موافقات فاروق عالم کہ کتنی آیات ایسی ہیں جو فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق ناجر ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں غزرہِ بدر ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کاملانی عطا فرمائی جب کامیابی ہو گئے سکر کفار پکڑے گئے اور سکر سنادیر شردار کفار کے قطر ہو گئے اب جو سکر پکڑے گئے ان کے متعلق مشورہ ہو رہا تھا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے دیا جائے شدیق اکبر سے پوچھا شدیق اکبر نے یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے کیا آپ پتہ کہ یہ اسلام لاکر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے میرے نبی نے جب یہ بات سنی پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بات سے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مشورہ کرنا ہو تو شدیق اور فاروق سے مشورہ کر لیا کرنا یہ وہ اداتے ہیں جو نبی کے مشیر ہیں کتنا ان کی ضمیر پاک ہے کتنا ان کا دل پاک ہے کتنا ان کا دباغ پاک ہے جو دین کے معاملے میں میرے نبی کے مشیر ہیں جو مشورہ یہ دے دیں گے وہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے نبی کو بھی وہی پسند ہے اب میرے پیغبر نے جب یہ شدیق اکبر کی بات سنی پھر فرمایا عمر تیری کیا رائے ہیں حضرت فاروق عظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بڑے شخص لوگ ہیں کفار ہیں جو ان کا قریب بھی ہو وہ ان کو قتل کریں فران آدمی حضرت علی کا قریب ہے یا علی اس کو قتل کریں فرانا آدمی جو ہے وہ حضرت خالد کے قریب ہے وہ حضرت حضرت کیا ہے سیدنا جو فران آپ کے شعبی کے قریب ہے وہ اس کو قتل کریں فران آدمی ایسا ہے جو حضرت حمزہ کے قریب ہے اس کو وہ قتل کریں اور میں فرانے کا قریبی رشتہ دار ہوں میں فرانے کو قتل کروں قتل کا حکم دیا جائے اور قتل بھی وہ کریں جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو پتا چل جائے کہ ہمارے سامنے رشتہ کوئی چیز نہیں رشتہ ہے تو رسول اللہ والا رشتہ ہے نبی کے علاوہ ہم کوئی رشتہ نہیں سمجھتے ہیں رشتے سمجھتے ہیں تو ہم پیغمبر والا رشتہ سمجھتے ہیں ہمیں اور کوئی رہ آتا نہیں ہے پتا چل جائے کفار کو کہ یہاں رشتہ داری کی ریعت نہیں ہے یہاں اسرام اور پیغمبر اسرام کی بات ہے یہ فرما دیا ہے لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے رحیم و کریم اور رحمت للعالمین ہیں آپ نے سیدنا سدی کے اکبر کے مشورے پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نادل فرمایا کہ مَا کَانَ لِنَبِيَّنَا يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْخِنَا فِي الْأَرْضِ فرمایا میں مَا کَانَ لِنَبِيَّنَا يَكُونَ لَهُ أَسْرًا کافروں کو فریعہ دے کر چھوڑ دینا یہ لیکن نہیں تھا بلکہ ان کو قتل کر دینے کا حکم زیادہ بہتر تھا اب آپ نے جو کیا ہے وہ کیا ہو گیا لیکن چاہیے یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جس طرح عمر کی رہے تھی میرے نبی نے فرمایا عمر کو بلا کر کیا ہے عمر اگر عذاب کی وجہ سے کوئی آگا آتی کہ تم نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا تو تیری جات ہوتی اللہ کی عذاب سے بچنے والے کہ تیرے فیصلے کے متعلق میرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی شان ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات نادل ہو جاتی ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک امت کی اندر نبی کے ساتھ ایک شخص رکھاتے ہیں جو محدث ہوتا ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ارحام کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا ہوتا تھا کہ جو نبی کے دور میں ہوتا اس پر الہام ہوا کرتا تھا اور فرمایا میری امت کی اندر اگر کوئی محدث آئے کہ جس کے ساتھ کوئی کلام کرنے والا میرا اندہ ہے تو وہ فاروق آدم کی ذات ہے کہ اندہ اچھے کلام کرتا ہے اس نے بڑی شان اللہ رب العزت نے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تو اب آپ سمجھ گئے کہ اس نے بڑا نام اب آپ کی والدہ آپ کے والد کلام کیا تھا خطاب اور آپ کی والدہ کلام ہے حنتمہ شے جو جیم کے ساتھ والی خیوہ ہا ہوتی ہے یہ ہا آگے نون پھر تا پھر میم پھر ہا حنتمہ یہ نام کس کا ہے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی والدہ کلام ہے فاروق آدم رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ جو ہیں یہ ان کے والد کا نام ہے ہشام ایک روایت میں اور ایک روایت میں ہاشم ہے اگر آپ کی والد و آپ کی والدہ کے والد کا نام ہشام ہو یعنی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے کا نام ہشام ہو تو ابو جال بھی ہشام کا بیٹا اور ہنتمہ جو فاروق آدم کی ماں ہیں یہ ابو جال کے ابو جال کی بہن بن گئے آئے بعد دن میں ابو جال بن ہشام اور ہنتمہ بن ہشام تو جینی ہشام کی دو عرات تھی ایک ابو جال اور ایک ہنتمہ تو ہنتمہ بہن تھی کس کی ابو جال کی ایک روایت یہ ہے تو اس وقت سے فاروق آدم ابو جال کے بھانجے لگتی ہیں اتنا بڑا قرب ہے جب یہ اسلام لائے سبحان ربی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بھد کے دن زہر کے بار میرے نبی ہاتھ اٹھا کا دعا مانگتے ہیں اے میرے مالکہ دو بندوں میں شیخ بندہ مجھے اطا فرما دے یا تو دے دے مجھے عمر فاروق مجھے اطا فرما دے عمر بن خطاب یا اللہ مجھے ابو جار بن ہشام دے دے ان دونوں میں سے جس کو تو چاہتا ہے وہی مجھے اطا فرما دے آپ کی دعا بودھ کو ہو گئی جو میرا آت کا دینا ہے زہر کا وقت جائے حضرت فاروق آدم تلاش کر رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ و السلام کو ملنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہیں دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہیں اس وقت کل طبعہ صحابہ کی انتاریس ہو چکی تھی صحابہ بیٹھے ہیں لوگوں نے ارکی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے کام جانتے ہیں عمر کون ہے اگر اسلام کے لئے آیا ہے تو بہت بیٹھے ہیں اگر اسلام کی مخالفت کے لئے آیا ہے تو کیا ہوگا حمزہ کی تروار ہوگی اور عمر کا ازکار ہوگا میں نہیں چھوڑوں گا حضرت حمزہ حمزہ رضی اللہ جو حضور علیہ بنارد کی مہین میرے نبی اس طب شرط الملائک تو فیس سما بے اسلام عمر فرمایا عمر کے اسلام لینے پر تمام آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں کہ عمر اسلام لایا ہے فرشتوں تو کسی ہو رہی ہے اللہ ہوا اللہ کتنی بڑی شان کہ فرشتے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تیرا انا کہ عمر اسلام میں آدیا ہے چالیس کا عدم پورا فارو کے عالم رکیہ اور اللہ نے نادر فرمایا یا ایوہ النبی حسب اللہ ومن تبعا کہ من المؤمن میرے نبی اب پروا کرنے کی ضرورت نہیں تیرے لئے اللہ کافی ہے اور تیرے پاس اب مؤمن کی خاص جماعت ہو گئے چالیس ہو گئے ہیں فرمایا میرے نبی اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں تم غالب آئے دل ہوتے جاؤ گے اب فارو کہ آدم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم حق پر آئیں کہ نہیں فرمایا این حق پر آئیں فرمایا کافر تو ظاہر بیت اللہ میں عبادت کریں اپنے کفر کی اور ہم حق والے چھپ کے کیوں کریں آج بیت بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے اللہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہو شہابہ کو ساتھ لے دیتے ہیں دو جماعتیں بن گئیں ایک حضرت حمزہ کے ساتھ اور ایک حضرت عمر کے ساتھ فاروق آدم تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں پھر نماز آدھا فرمائی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آپ نے نماز آدھا فرمائی میرے نبی نے نماز پڑھائی سب نے نماز پڑھی عوشد انیس رام ظاہر ہو گیا اور کفر کے موں پر مٹی آنا شروع ہو گئے کفر گھبرانے لگ گیا اسلام فاروق آدم کا معمولی نہیں تھا سارے کفار کے لئے موت من گیا فاروق آدم کا اسلام لانا اتنی بڑی جان اللہ رب العجت نے اتنی قوت اتا فرمائی جب تک فاروق آدم رہے اسلام بڑھتا ہی بڑھتا گیا ہے اللہ اللہ اور آپ کی حکومت دس سال تھی لیکن دس سال کے اندر لوگ کام کر کے دکھائے جو دنیا میں کوئی اتنا کر نہیں سکتا کہ کتنی خطوع بڑھتی ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ بر اب آپ فرمائیں کہ جو اسلام کا اتنا خادم ہے مسلمانوں کا اتنا سردار ہے جس کی ذات کے ساتھ اتنا ہے میرے رب کا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے پرشتے خوش ہو رہے ہیں قرآن نادر ہو رہا ہے اسلام برند و بالا ہو رہا ہے آئے مسلمان داخل ہو رہے ہیں اتنی بڑی شان اتا فرمائی لیکن لکھنے والوں نے بھی سات سو دلیل فاروق آدم کی کفر کی ثابت کی ہے اللہ محف کیا کر اللہ تعالی مہربانی فرمائے یاد رکھ رہا اللہ رب العزت نے دماغ رکھ ہوا ہے دل جب انسان گمراہی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس دل دماغ کو اُٹھا کر لیتے ہیں جتنی بات کروگے نا ہر بات کو وہ اُٹھا لے جائے گا ہر بات کو اُٹھا لے جائے اللہ تعالی معاف فرمائے اللہ ہمیں اشے بچائے کہ مومن کی باتوں کو اُٹھا لے جائیں اللہ ہمیں اشے بچائے اور ہمیں دین کی سمجھ تا فرمائے اور جب محبت ہوتی ہے تو معاملہ ہو رہا ہے فرحادہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھ حق والوں کے ساتھ رکھ یہ دعا فرمانا بکیہ انشاءاللہ پھر عرض ہوگی خد ہوگی اس کے گناہ حق و معاف فرم دے یا اللہ کبار اس کی رعی اور رعی فرم یا اللہ اس کی اُبغا شیب ان نیک بنجر رجی کرنے را دے یا اللہ اس کی شرح وجات اور حس شرح صور حق یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بل امان خ رب شر نف آ بچا دے یا اللہ کفر سے نفاف سے ہم سب کو بچا دے ہمارے ایک ساتھی جن کا نام محمد شرائب وغنمر سعید اے قطر کے رجام میں ہے یا اللہ اس بے گناہ ہے یا اللہ اس کچھ جو ہے اپنی عربانی کی آداد